بسم اللہ الرحمن الرحیم عبید ع Spyro عبید علاق ihm خوام صلی اللہ علیہ وسلم ع viv 대ر انسان کو بدن سے غروشت کیا لازdar جار کیا صلو ledge کی ضروریات کتنی گیلا گیلا آسمان قرآ کیا کان شرور شدار حمین اور اس کی ساری ضروریات بدن کی پوری ہوتی ہے آنے کی دینے کی پہنے کی آراد کی یہ صفت الرحمن کا تقاضی ہے اللہ بڑا مہربان ہے سب سے جارہ رحم کرنے والا ہے یہ صفت الرحمن کا تقاضی ہے کہ اس کی بدن کی ساری ضروریات پوری کریں خنان سے پاسن کا نظام بنائے آسمان سے پانی لیٹے اٹھا رہا ہے اور کتنی قسم کی طرقانیں اگائیں اللہ کی صفت الرحمن کا تقاضی ہے اور اسی صفت الرحمن کا تقاضی ہے خنکوانا لگتارا ہے اس کی روحانی ہدا کا بھی سامان خریم کیا جائے خنان سے رسول کا بھیجھنا اگر ہم بھی آرم سلال سامنا آتے روحانی سامان کو لے کر تو اس طرح سے جانوروں کے لئے اکسوان اور اکتالہ نے ساری روزی پوری کی انسانوں کے لئے ساری روزی وردیار کو پورا کیا تو اس کا کوئی مقصد ہی لگتا ہے دور جنگل کے سیف ضرورت پوری کی سیفت رحمان جانوروں کے دولیار کو پورا کیا ارواح کی نہیں اسے ہم بھی آرم سلال سلام کم وقوس ہونا رسول کا آنا سفت رحمان کا تفاجہ ہے اللہ نے دنیا میں دوا ہے تو پیدا کی لیکن دوا جس بیماری کے ہے اس کو بتانے کے لئے رسول کی ضرورت پر چیز تو قدید آپ کو بتائے گا کہ یہ بیماری ہے اور اس کے لئے دوا اپنے دوا ہے مہت ساری ہے ایک آدمی کو دوا کی تو دوا کی کھڑا کر دے لیکن طبیب نہیں ہے تو اس کو دوا دے تو نہیں آئے انہیں طبیب کی ضرورت ہے جو دوا کی خواست کو جانتا ہے بیماری کو جانتا ہے کس بیماری کی دوا اسی طرح اللہ نے اکل کی روزتی تا دی لیکن اکل کی روزتی اتنا کام نہیں کر سکتی ہے ضرورت پتی ہے کہ رسول آکے بتا ہے آپ خواست میں نقصہ نقصہ کس خیر میں ہے کس خیر میں نقصہ ہے کس خیر میں قائدہ ہے محسوسات کا نقصہ محسوسات کا نقصہ تو جانوے بھی کیسا لیتا ہے آپ کسی وقتی کے سام میں قائد جانوے بھی رکھائے گئے اور فرید میں لیکن بھرکے جانوے بھی نہیں کری جانوے بھی جانتا ہے کہ لیکن سے تقریب ہو جائے گا انہام ہے اس کو توجہت کے اپتا جائے تو یہ نقصہ محسوسات کا جو جد ہاتھ پہ پھگر سکے ہاتھ پہ جگ سکے اس کے نقصہ نقصہ کو کن بتائے گا ہاتھ بھی بتا سکتے جانوے بھی بتا سکتا ہے لیکن افحال کا نقصہ 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 کی سوا کوئی نہیں بتا سکتا ہے ایک آدمی نے نماز پر یہ کہہ لے کسی فقیر کو سکتا دیا افحال ہے اب اس میں جو فائدہ ہے وہ تو کن بتائے گا سر بتائے گا آپ سے نظر آتا ہے یہ کاجمی نے نماز پر اس کا کیا فائدہ ہے آپ سے کان نظر آتا ہے سوال اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہے کان آپ سے نظر آتا ہے یقین کے سر پر ہاتھ اکرادت کیا فائدہ نظر آتا ہے امری علیہ السلام اس وقت اس کو بتائیں گے آنے کے بعد کہ افحال کا نفع اور نمکان اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کی لئے ضرورت پڑی کے حصول آئے ہیں اور انسان کے بدل سے جتنے بھی افحال اقوال شادی ہو رہے ہیں آخرت کے اتباع سے کس خیل میں اور دنیا کے اتباع سے کس خیل میں نفع میں نفع نہیں اس نے نبی بتایا اس نے رشالت کی ضرورت پڑی ورنہ محسوسات کے نفع نقشاتے زانوں بھی زالتا ہے اور دو روشنی ہو تو آدمی دیکھ سکتا ہے ایک آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن ہاتھوں کے ساتھ سورج کے روشنی رہی رات کا اپنے رہا ہے جو مطلب نظر آتا ہے حالکہ آنکھیں توب ہیں دو روشنی ہو ایک آنکھ کی روشنی ہو ایک خاضی روشنی ہو یہ دونوں کے سنگم ہو تو محسوس تھی رہا ہے کوئی نظر آئے لیکن اللہ نے اکر دی ہے اور اس اکل کے ساتھ نبوت کی روشنی ہو تو آپ تک کی مثل ہے اور جاگے پھر اس اکل سے وہ نبوت جو بتا ہے کہ اس کام میں صلاح ہے دنیا کا اسے سمن لے گیا تھا حالی اپنے ذکل ہے جو نبوت کی روشنی اس کے مثال ایسا ہے کہ آنکھیں توہلے کیسے بھر دیئے ہمزیرا ہے مجھے سے ایک باطنی روشنی اور ایک خاضی روشنی سورج تین دو سے چیت بجر آ دیا ہے جایت کا مطلب روشنی عقل میں نے نبوت پر سنگم ہو عقل بھی ساتھ رہے نبی کے نبوت بھی ساتھ رہے اس سے کیا ہے علاہ آج کی کمیسر رسولوں کی ضرورت ہے تو رسول کا اکفر ایمان لائے وَلْيَوْمِ الْعَقِبْ اور آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور ایک پچھلی دنیا ہے اس دنیا میں جا کے اپنے عمل کا بھل آنکھ سے دیکھنے کا وَلْآَقِبْ وَلْيَوْمِ الْعَقِبْ وَلْيَوْمِ الْعَقِبْ وَلْيَوْمِ الْعَقِبْ وَلْيَوْمِ الْعَقِبْ یہاں کے عورت کو بغل میں بدبوار ہے یہاں کے عورت کو مہینے میں سات دفعہ بدبودار خون آ رہا ہے بھیسکا ہے اور بسینے سے بدبوار ہے اجواز مطحرہ اجلت کے عورتے ستھری ایک دم پاکی دار ایک دم ساپ ستھری کوئی انداز نہیں لگا سکتا اس کا کمن اگر آسمان سے نمودار ہو جائے تو اس کی کمن کی روشتی کے سامنے صورت کی سر ملنا ہو جائے تو خیرون کا مانے دنیا کی رسبت سے کروڑوں گناہ آدمی انداز نہ لگا سکے اتنی عالی اور آخرہ تو خیرون لگا بھی نہ لگا بل توسی رو نلسایا تر دنیا اور آخرہ تو خیرون خیرون کی اوپر تنویل ہے وہ اب کا اس میں تبجیل کسے گا بہت باقی رہنے والی یہاں کے جوانی مینط میں ختم جوانی کے انگرائیاں ہیں اور سام تو پوری ہو گئی اب یہ دن پاپا پگلی رہی تاڑی رہے کتل بھی ہو گئی تو کوئی زندگی اوستال اپنے راہ سے صحیح بات استعالہ کا مانے اتانا آگ کا بھڑک جانا استعال ایک آدمی اکتم کی کپ پکلنے کی کہتے ہیں جو استعال میں ہو گیا بار لوگ ایسے ہیں کہ اکتم کی کپ پکلنے کی کوئی جاری خراب ہوتے ہیں تو اکتم کی کپ پکلنے کی استعال کا مانے کی اکتم آگ لگ جائے ورسطہ اللہ نے راستو سہی بات بڑا پہ اکتم آتا ہے آدمی دیکھتا ہے اکتم بڑا پہ اور سن تصمب میں اکتا ہے انہیں بڑا اس کے استعال کا ہے اسے اکتم آگ پر اکتی ہے جس دن دو پہلا دن ہے بڑا پہ کے شروعات کا یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑا پہے اسے ایک آدمی چاہ پہ چلاتا ہے جانور میں تو اکتی اکتی ہے کبھی چلاتے نہیں حدی کا مرحلہ پورا ہونے کے بعد حالی مطن آجا یوں کر کے سال تک پہت جائے جب تک شروع نہیں ہوا ہوا تبینٹوں میں ہفتے میں گئے ایک ہفتہ دمات ہو گیا اب آخرت کا عقیدہ جب تک نہ ہو آدمی کو دار اعمل کے اندر عمل پر آماد کے لئے ہوگی عمل کے دنیا میں عمل کرنے کا سواب جواب آماد کی تبیتی کوئی لازت پہ آنٹا ہے آخرت کا عقیدہ کمزور ہے تو تبیت ادھر آتی نہیں ہم جانتے ہیں سواب تاعت و زہد مگر تبیت ادھر آتی نہیں ہم جانتے ہیں سواب تاعت و زہد مگر تبیت ادھر آتی نہیں ہم بہت سواب تاعتے ہیں مجھلت تاعتے ہیں لیکن تبیت کی آماد یہ اس لئے نہیں یہ آخرت کا عقیدہ کمدور ہے مرنے کے بعد ہم سبح اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دنیا ملنے والی ہے اس سے کروڑوں لکھرڑوں 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 گھونہ کی امتی ہے اور خرید زینے کی مزہ مزنے کے بعد جنہی زندگی ہے جنہی زینے کی زندگی میں زہی الحائیوان خرید زینے کی زندگی پیٹ میں بچہ ہے جنین اگر اللہ اس کو عقل دے دے کرامتن اور کرامتن کو اس کو مقتلے پڑھے کہ یہ کوئی زنیا ہے جس پیٹ میں تو ہے کم انجیرہ اور حیث کا کنٹسنے کا ناپ سے اس کے موں کو تو بن کریا ہے اللہ کے اکمت دیموں کے موں بن ناپا ایک چیز ہے تو خالی ناپ سے دار دیئے چھوٹی سے یہ موں کے اللہ نے باجت کی یہ تو اصلب چہرہ ہے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ نے یہ کہا کہ آدم کی سکم تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی کہ تبلش تو سردہ نہیں کرتا بھی ادائی اسے جہرے پر دفتر ماننا مخلوق اللہ کے بنائی چیز کی توہین ہے ماں صلاح تو بھی ادائی اللہ نے اس موں کے اتنی حفاظت کی کہ ناپ سے بندہ سن جا رہا ہے موں سے نہیں بندہ ملکوں بھی کر سکتے اتنی حفاظت کی یہ الگ بادے کم ناپن پیر اُس کے بعد سے حرام کھا رہا ہے اُس کا حرام کا جس موں کے اللہ نے حفاظت کی ہے یہاں دنیا میں آنے کے بعد حرام کھا رہا ہے یا جس موں کے اللہ نے حفاظت کی پیت کر در اس موشم دیبت کر رہا ہے چھوگلے کر رہا ہے گالیاں مولے یہ ہمارے ناپنے ہیں اللہ نے تھی حفاظت کی اب اُس پچھے کو یوں کہا جا رہا ہے کہ دوسری دنیا ہے نو مہینوں کے بعد تجھے ملے گی اب اُس کی حساب سے نو مہینہ سے نو ہزار سال تو یہ سوچتا ہے کہ نو مہینہ بھی پڑے ہوں گے مجھے یہاں کل لگا جو لے خوش رائے کو کیس کا پہ اس سے لگی اس کے بعد کوئی گیزہ بھی نہیں اب وہ یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گیزہ جس کو تو بہت لگی سمجھتا ہے اس کی دنیا میں یہ تو کیا ہے کوئی دیکھے بھی نہیں اس گیزہ کو بلکہ کوئی بولے تو گالی اس کو سمجھ میں نہ آگئے کہ ہنبار نکلنے کے بعد سیاہ نہ ہوا اور شہر ہوا اب کوئی گیالے میں اس کے سامنے ہیس کا کھنپیز کر رہے اُس میرا اسی تہاروڑی پوکڑا گالی سے کہ گالی سمجھ گا کے لئے محجب گالی درائے تھے وہ ایک گیزہ تو پیج میں کھا کے پروان چرا ہے اور غرطہ غرطہ تجھے تائیتی لیکن اُس گزہ کو بھی سامنے تو دنیا کی آلہ سے آلہ گزہ زندت میں کوئی کسی زندت کے سامنے رکھ دے گا تو زندت کے نحمتوں کے مقابلے میں اس سے بھی بدگدار لگے گی بدگدار اس سے بھی بدگدار لگے گی اب یہاں دنیا میں آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بہت بڑی دنیا ہے کسی روشنی کتنے راستے کتنے مکانات اور میرے دنیا میں چاہے صرف خربو خربو دنیا یہاں جائے اور دہا خردی سماعت اسی طرح زندت ہے کہ دنیا ہم کو بہت بڑی لگتے ہیں جیسے بچے کو پھر بہت بڑا لگتا ہے مرنے کے بعد آخرت کی روشت کے مقابلے میں دنیا تین کا دانہ لگے گی اور دہا خردی سماعت وقت اسی لمبی چوری جنگل ایک ایک جنتی کو اتنا دیا جائے گا ایک مسلم موٹی کا مہر ہزاروں کمرے سونے تانی کے مسیریاں ہر مسیرک پر بھورے این آرام کرتے ہوگی کروٹے لیتے ہوگی اور جنتی اتانک کوئی کمرے میں پوز گھائے اس کی ہوت چاندی سونے کی مسیریاں پر بیٹھ جاؤ گی اس کے سینے میں اپنا مو دیکھے گا اپنی توپی سیدھی کرے گا ہم دیکھتے ہیں اتنا سائیکل سینہ ازواز میں متحر کوئی انداز نہیں لگا سکتا ہے وہاں کی کوئی نعمت کو بیان کرنے سے حاصل ہے وہ مظہر حق سمالہ و تعالیٰ کی صفحة رحمت کا مظہر ہے تو جیس طرح حق سمالہ و تعالیٰ کی صفحات لا محدود کوئی کنارہ نہیں جو چیز اللہ کی صفحة رحمت کا منہر بن گئی تو نعمتوں کے بھی کوئی حد مندی نہیں کوئی حد مندی نہیں لگا سکتا ہے ایسی نعمت جنبت میں زب تک آخیرت کا عقیدہ نہیں وہاں تک آدمی کو عمل کی اوپر آماتی نے لیکیوں کی لالت پیدا ہوگی نہیں وہ چاہے کتی فضیلت سنے فضائل عمل کتی رفع پورے کر لے پہلی میں سے نکال نکال کے پڑے لیکن جانتے ہیں سوابِ تاعت و زہد وگر تک کے جیدر آتیل تب دیکھ عمل بنی آئی ہے کیونکہ آخرت کرتی رہا ہے اب دو لے کل آپ نے مخائص علی کے پڑھا ایک سہادی رحمت اللہ مطالعہ سنے آکے اللہ حسن کو اچھا ہے ائی نوازہ پوچھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ پھر جنت تم بھی تقریر نہیں فرمائی سوال کا سوق میں جواب جنت میں آخرت کا عقیدہ ان کا پھوکتہ کھا ہے تو خضور مو سے نکال کے پھیکی دیئے تو خضور پیت پہ جانے میں حضب ہو اتنی کا پیت جنت میں جانے میں ایک مینت میں سہید ہو گئے یہ آخرت کا عقیدہ ایک دن دنیا ہے آکے تو اس کو کالی سمجھتے میں ایسا کہے کہ بہت جہو تو کالی سمجھتے کہ کالی دیتا ہے اس نے بہت دی بات پہ مجھے ایسا کہتا ہے کہ آپ جانے جنت پہ جانے کے بعد اگر کسی کو یوں کہہ کہ دنیا میں جانا اس سے پڑا سندے گا جسے بچے بہت ہے تو اللہ نے ہدایت کوئی ضرورت کی چیز کو اتنا عام رکھا کہ سمجھ میں آویت انسان کے اندر وہ ایسی انسان کتاب ہے انسان کھول ایسی کتاب ہے کہ آخرت کا کوئی کی سوال سمجھ میں آیا تو اس کا ورث اندر سے تلاش کر جواب نہیں جائے انسان کی داخل میں جواب آج میں ایسی مشکل بات نہیں ہے اور یہ ہی ہے کھول جس بہت ضدت سے اس سامنے پیس کیا جائے سے داخل کی چیز سے مست ہے اس لئے آخرت کا پیدہ اس کے بغیر اللہ زندگی ہے جہنم ہے حساب ہے میجان ہے خلا نکیم اللہ یعوم قیامت وزن مول سے لوگ ایسے ہے کہ اس زندگی کی عمل کو پلے مول گبار بیٹھنے کے بعد پتہ کرے گا کہ تیرے پیار بھوڑے پر ہے کہ گبار میں پتہ نہیں چلتا بس آرہا ہے سوالی پر پر ایکسی سوالی یہ پتہ نہیں ہے لیکن اذن تشبال گبار جب گبار کھمے گار ست عریف تجھے پتہ کر جائے گا آپ پر سنت ت پہلے جلی کب بیمار ہوں اس کے پیاروں کے میچے گھوڑا ہے کہ گھڑا ہے اور ناجی سوال میں جانے ساتھ اپنا آپ کو بہت اچھا چھوڑتا ہے آخر جتنا پتہ ہوگا اس کی زندگی جھگروں سے پاک ہوگی اس کی زندگی دھوم سے بنا اس سے پاک ہوگی اور اس کو دنیا کی بارہ نہیں ہوگا بچے کھلنے کا کھل ہے کھلونے دے اس کی ماں کام کرنے نہیں چاہی اس کو ہاتھ میں دے دی دو دی اس کی ماں کے لیمار کو کوئی غلیو نہیں یہ دی دی لیا کھلے کھلے کھولی دے اور اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ دنیا اللہ خیال دنیا اللہ خیال اللہ خیال اللہ نے خیال دے کے لئے جب اہلا نے دے رکھتے ہے دان پہ تیرا پنگلہ تیرا بگیتہ تیرا کارکانہ کھل جیسے بچہ کھلتا ہے جیسی بھی لاتا ہے انزیر لاتا ہے لگ جری لاتا ہے دبل دی در اور کیا کیا لاتا ہے اور بچہ یوں سبتہ آئے کے ساتھ بہت بہت مجھ اس کے حساب سے لیکن مرے سمجھ جگے کھلو لے ہے کھلو دیل کے لئے آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا ایسی ہے جیسے بچے کے ہاتھ کے کھلو قرآن میں کہ کھلو خبردار کان کھل کے سلوے کھین ہے کتنا بڑا بادشا لیکن کھلا گیا کہ نہیں ایک مون کے جھتکے نے ساری چیز چھل کے لے لی اور ہمیشہ نے کیوں گزر پکر کے بچی پکر کے دبا جائے بڑے بڑے بادشا حضر نے ہزار و تنو من پچھارے حضر حضر نے ہزار و تنو من پچھارے چھوڑا کسرا کیسر نے دارا سپر طاقت ہے جن کا تھار میں آکھ میں نہیں سماتا تھا لیکن آج ان کی داستان نے بھی نہیں داستان ہو گئے تن کھلو نے ہے یہ موگلوں کی بڑی بڑی عمالی چیز لگتا ہے کہ ایک سمانے میں ان کا ستارہ کتنا کمخدار تھا اور آج دیکھو وہاں پکریاں بندتے ان کی کلومت عجل نے ہزار اتنو من پسارے اسی سے سکندر سپاتے بھی آیا پھر لے کے آئے تے کسمت سدھارے سدھارے مانے چلے گئے پرانے گیا سب یوں ہی تھا سارا پرانے گیا سب یوں تھا چھوڑے تاز مہن ہے جو بھی بنگار ہو گئے آخرت کا عقیدہ بنیادی ہے جو صحابہ میں نبی پاک علی صلی نے جس آدمی کی عقیدے میں تصور میں آخرت کا تصور میں اس کی جانور کی زندگی یقصہ اور دنیا میں بہت چھوڑے پھر کیسے ہے تو یوں سمجھتے کہ بس مزے کر لگ اللہ مزے پڑے 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 رو تنکہ ایکت بطفے نظر ہے کہ دنیا بس مزے اڑھا رو اس کے بعد کوئی چیز نہیں تو قرآن نے کہا جا کہ اڑھا لو مزہ یہ مزے کی دنے کے پورے ہونے کے بعد دیکھ لینا ایک پڑے کسی نے رکھ پا اس پڑے کے اندر چھوڑی کی روٹی لٹک رہی ہے تو ہاں پکرنے کا بلدی کا ٹکرہ گی 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 اندر جانے کے راستے اتنا صاف کر جائی ہو کر کے جائے کوئی تکلیف اندر جائے مزوں میں جانے میں کوئی تکلیف نہیں داہت کے ساتھ جا سکتے ہو ایک ڈاؤ برسی کھاتا ہے ٹکھا مکرنے کے لئے بجیا کھاتا ہے ٹی والی روٹی کھاتا ہے پھر ٹکنی موس ہو جائے یوں بھی کرتا ہے یوں بھی کرتا ہے بیتار اپنے میں یوں سمجھتا ہے کہ میں جو وجہ میں ہوں کبھی برسی کھاتا ہوں کبھی دنگا لے کھڑا نکلتے بیزہ نکال لے گا تو نکلتے شاہی اب پوری مزے کھا لے مزہ اکھانے کے بعد اب کوئی راستہ نکلنے کا ملتا نہیں اب مزہ پوری طرز یہ خدا چھوڑی خدا چھوڑی زندگی کا ریزل ہے خدا پڑا مشی کا ریزل ہے چھوڑ اللہ کو کھل کی زندگی خزار تا اللہ اس کو مزے دکھاتا ہے اور اس مزوں کو پانا بھی اتنا آسان کہ ایک مدھو بجرگ 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 تو یوں افسوس کرتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں نمات پڑھتے اپنے کو دیکھو ایک خانتے رہے اور یہ بجرگ بجرگ اس کے پاس عقل نہیں ہے اس سے لگتا دیکھتا ہے جیسے کارون کو دیکھا اللہ یوں فرمائے کہ وہ لوگ دیکھتے جن کے پاس صحیح علم نہیں واللہ جن کو صحیح علم دیا وہ یوں کہتے کہ کوئی چیتے کارون کی پران میں ہے یہ بیزار کیا ہے دیکھو یہ جیسے پینجرے میں چوہے کے لئے ساری لیمت رکھی ہے اور یہ چوہے سمجھتا ہے کہ مجھے مجھے میں ہے اب فرسا پوری طرح تو جو خدا پوری جنگے کی گزارتا ہے خدا کو بھول کے مجھے بہت آسان اللہ اس کے پاس مجھے بھیجتا ہے جیسے چوہے کو فسنے کے لئے ایک آٹمی کہاں سوی بجے لائے گا بلکی کا بکرہ لائے گا تو فسانہ ہے کہ اللہ فسانے کے لئے نعمتوں کے دہانے پر دیتے ہے اس کو اللہ نے فرمت اب تینجرے کے بار تندہ دھوڑ کی طرح خاتے ہو مجھے اڑھا رہے لیکن مرد بار نکل پی دھلا سوہ بار نکل پی کیا بی دھلا نکل جائے تو ایک بار نکل کی اس طرح سے اللہ کو بھول دو زندگی خزار تائز اللہ اس کو خانس لئے مجھوں کی دہانے کھول دیتے وہ سمجھتا ہے کہ میرے آو بھبت ہو دیتے اکرام مرائے یہ چواندر سنجھے کی اپنی اجھے دے کتنا اگرام مرد کیا میمانی مرد ایسا نہیں آخرت کامید آگر ہے تو اس کی زندگی دھوڑ کی دن سے پر کھانے کی کھائے گا پیے گا مزی کرے گا مقصودا نہیں ضرورت یا سے کوئی نہیں اس کو ایک جمانے میں اس کو دادرو کیا دیتے جائے ضرورت جائے مانو ضرورت یعنی بولو بلہ ضرورت کی چیز اس کی ضرورت کی ضرورت کر دیا انہ نے کہا گزرات جائے فارس عربی سو جائے ضرورت عربی لفت ہے جائے ضرورت کی ضرورت یہ ضرورت کی چیز مقصد نہیں ہے اب اس کو مقصد بنا کے کورسی ڈال کے وہاں کھانا ملوا کے خواہر ضرورت ضرورت کی چیز ہے تو ضرورت پر ضرورت بانے کر جائے گا تو مومن کے لئے دنیا ضرورت کی جگہ ہے مقصد نہیں اور جن دے گا جسے ایروپ کے لوگ مزے ضرورت آزاد یہ چکا دران جون کے نظر دکھا بھی کوئی چیز نہیں آزاد کرو مزے کرو جتنا آخیرس کا خیلہ پھو سام ہوگا آج بیتنا کنٹول ہوگا جس مان در اللہ خالان خو خڑی پھولے خو آج شیخ رحمت آج کتا کی پھل ہے خیدال جو بڑا دی دی دار تو بھو پھو دو رہے دنگل لیں آج اسمان سرجل لف دار اسمان خو نے خو آج این روپ میں دی وقت کب رہے کہا چھ بے غنی من کے ایک خو کم ہے غنی اگر میں نے اس کو دہی تلاش کیا تو میرے جواب داری ہے تو جہنم کی آگ میرے تھیرہ کر دے گی اس گلگی سے یہ آخر کا کرا جاتی ہے نارو دھانم اشت و حضر دھانم کیا بھی اس سے زیادہ سکت ہوگی تو دیکھو یہ وقف کی چیز تھی بھائی مالے گڑی مت وقف جیسے مدرسے کی سارے چیزیں وقف کی ہیں اگر کوئی کسی کو دے تو مہتنین صاحب کے دینے شو مالک نہیں ہو جاتا ہے مہتنین صاحب اس کی مالک پہ رہا ہے تو تو مطولی ہے مالک تلہ ہے اس کی تلکی اٹھائے کہ اس کو دے تو آپ کو یوں کہا کہ مولین مولین بھی ہے کہ میرے دینے سے حلال کوئی اٹھائیں اس کے لئے اس کو واپس کر میرے اٹھا کے دینے سے جسی کسی حلال ہو رہا ہے نہ ہوئے ہیں اپنے وقف کی چیز اس کا مالک اللہ اس کو مارک طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اگر کہہ مارک طریقے سے میں کسی کو دے تو کہ مالک نے اس کے لئے استعمال کرنا حرام ہے استعمال کرنا جائز نہیں ہے یہ کہہ موقع کی چیز تھی مالک نہیں ہوں دلاز کرنے نہیں ہوں حضرت جتنا آخرت کا عقیدہ پوکتہ ہوگا وہ اگر وہ بادشاہ بھی بنے گا تو اس کے بادشاہ کے اندر انصاب ہوگا اگر وہ دلاز کے تخت پر بیٹھے گا اب امانتگار سکتی جبان کا مالک بن کے بیٹھے گا اگر وہ آدمیوں کے بیس میں پنچ بن کے بیٹھے گا انصاب سے کھلا پر آئے گا اسی کا حقیدہ بار آخرت کا عقیدہ ایک حضر آپ جانا ہے عقیدہ آخرت کے بغیر پکر ہو ہی نہیں سکتی اندر بھی ہے دل دیماغ کی اس کو برابر آدمی جان سے قرآن کریم میں جن جن آیتوں میں اللہ نے آخرت کی دنیا کی ترگیب دلائے دھیان دلائے اس کو پڑھے مدھوٹ کرے اس کے بغیر آدمی کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آسکتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد اللہ کے بار وَلِلَوِ الْاَكِرْ آخرت کا دنیا آخرت کی زندگی اس پر ایمان ہوں آپ تعلیم میں پڑھتے ہو کہ یہاں سبان اللہ پڑھتا ہے اور زندگی میں زرگ ٹک جاتا ہے ہمیں صور دفعہ بڑا تو صور دفعہ کہہ لے تاپنی سوٹتا تھا کہ یہاں سبان اللہ پڑھوں میں زندگی میں زرگ ٹک جاتا ہے اللہ تو یہاں فریک کرتا ہے امریکہ میں کارکت نہیں نکلتا ہے تو یہاں علاو کرتا ہے وہاں پیسہ تو یہاں کوئی بولتا ہے تیرے اکاؤن کے اندر پیسے جمع ہو جاتے بینگ میں آپ کے زمانے میں سمدھنا کتنا جائے ہیں ہمارا یقین ایمان ہمزور ہوت سکاتا دوسمنہ نے نشالیں بنائیں یہ اللہ کی اکمت ہے سمجھنے کے لئے آخرت کی دنیا یہاں پھر سوال اللہ پڑھتا ہے کہ آخرت میں اس نہ ہوگیا جب کوئی آئلہ ہو کرتا ہے وہاں امریکہ میں بیٹا 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 پیاد میں سن لیتا ہے یہاں سوال اللہ بولے گا تو آخرت میں برد توڑے گا اب آخرت کا عقیدہ ہوگا تو تشویر کا سوکن ہوگا ایک آدمی اپنے قربانی کو دانوے کو پالتا ہے تو اس کے دواب کے راکسوال اللہ وہاں دانوے پالتا ہے آخرت کا عقیدہ ہوگا تو اس کو اس طرح سے پالے گا یہ میرے بھی تجاری کرنا ہے نماز کی شکل پر اللہ دے گا آخرت میں یہ عقیدہ ہوگا تو نماز ٹھیک کرنے کی ہوگی تو پیس کھنٹا ہے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نہیں مرنے کے بعد جدہ وال آمال آمال کا بدلہ ملے گا تو نماز کے بدلے میں جنت میں پکس ہور ملے گا جنت کی ہور ملے گا اب تمہارے جیسے نماز ہوگی ایسی ہور ہوگی صندوق کے مطابق یانگ گیا ہے رکو کیا ہے ستاک گیا ہے تو اس کی قد و قامت بھی ایسی ہوگا اور اگر اس طرح سے گھڑے رہتے ہو تو تمہارے بھول گیا ایسی ہو کیوں آپ اثر پڑے گا وہ بھی کہے گا کہ یہ کیسے تیری جماز ایسی تھی تک اور دنگوئی رحمت اللہ یہ چوار کے جمانے میں ایک آدمی نے خات کوئی کا دنگر سے بھول دے کیلئے نماز پڑھ بھی آج ہم تو بہت سکتر ہے لیکن یہ آج پڑھ لائے گا کھونے پڑھ سو آگا تار تار لگ جائے آپ بیان جائے تو شیخ نے کہا کہ بھئی نماز پڑھ چو تو آج پڑھ پر کی پڑھ چو کہ مجھے آج اتنی کام مل ہو جائے اس کا اثر پڑھا اول جاتو ماں امیرو حاضرہ قرآن میں ہیں ماں امیرو حاضرہ امیرو کا لفظہ ہے اور وہ قیامت کے لئے اپنا عمدت پائے گا نعمتوں کی سکل میں وَوَجَدُوا ماں امیرو حاضرہ اور وہ اپنا کیا ہوا عمل قرآن میں نعمتوں کی سکل میں پائے گا کیا آخرت کا قرآن پھکتہ کرنے کا پہلے پھکتہ کر کے سرِ صدر پیدا کرے جب آخرت کا عقیدہ آدمی کا پھکتہ ہوتا ہے ان کی صحبت میں ان کو آکے بیٹھتا ہے تو اس کی اپنے کی پھکتے ہونے کی پہلے نیسان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کے بزائے آخرت کا سکتہ ہوتا ہے اور ان کے پاس بیٹھنے سے آخرت کے بزائے دنیا کی طرف ہوتا ہے آپ کی رفتہ کیا کنجر ہے یہ میرے ہیں پہلے جو وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِ وَسَرِّ اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خید اور سر نفع نقصان ایمانی تنجلس کی عدد جلس موت خیاد مقدر ہے اللہ کے طرف سے ایمان بِالْقَدْرِ اللہ کے فیصلے پر اپنے جن کو راضی کریں رضا وَقَجَا یہ ایک قَجَا ہے ایک مرضی ہے تو قَجَا کی اوپر رضا کا اُکم ہے اللہ نے جو فیصلہ کیا تو اللہ کے فیصلے کی اوپر کیا ہے رضا بندی ہے مرضی پر نہیں اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر رضا بندی ہے کوئی آدمی تکلی پسند نہیں کرتا ہے یہ تقلیب تو ناپے سمجھے لیکن تقلیب کا جو اللہ نے فیصلہ کیا تو اس اللہ کے فیصلے پر رضا بندی ہے جنہاں آپ کو دو روپے دے اب دو روپے تو آپ کو دو روپے کے فیصلے پر دو روپے پر تو آپ ناراض ہیں کہ دو روپے تو کیا آئے گا کوئی دکان پر بھی کھڑا نہیں رکھے گا سائٹ پر کر دے گا لیکن اس نے فیصلہ دو کا کیا تو اس کی فیصلے کو بسند کرتا ہے اللہ نے اگلیس قضا کیا تو بھلے اگلیس سے نفرد رکھے ہم لیکن اللہ نے تو فیصلہ کیا اس فیصلے پر تو رضا با قضا جتنا رضا با قضا ہوگا اس کی زندگی میں تل بھی چین سکود ہوگا اللہ کے فیصلے پر راضی ہمارا علم محضود ہماری مسئلہ ہم نہیں جمع چکتے ہمارا رضا پانچان کیسے سمجھ سکتے اللہ سمجھ سکتا ہے بندے کی حق میں اکسوالہ وطالہ جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس کی مسئلت کے اتبار سے اس کے اپنے مقیدی ہوتا ہے نہ ایک دکان کے اوپر چھوٹے بچے نے اس کے باپ کے پاس اسکورہ مانگا کہ اب با اسکورہ رہا ہو تو نہیں دے رہے ہیں تو باتہ یوں سمجھتا ہے کہ دیکھو نہیں کتنا زالی باپ لیکن باپ سمجھتا ہے کہ میں اس کی مسئلت نہ دینے میں ہیں اس کا فائد اندھر دینے میں اگر میں نے اس طرح دے دیا تو نادانی سے ناک کاٹے گا ہارت کاٹے گا جسم لگ جائے جا تکلیم ہو جائے گا لیکن بچہ اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو نہیں باپ ڈالی بھوٹا نہیں مجھے اس طرح نہیں دیتا ہے اپنے میں کوئی مچھاڑ آیا بڑی مچھے والا اس نے کہا کہ اس طرح اس نے پوچھ کے دے دیا اس کی بات میں بچہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میرا باپ بوجھے نہیں دیتا ہے اور ان کو دیتا ہے لیکن باپ جانتا ہے کہ سمندار ہے اس کی موسی کاٹن ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا اس کو نقصان ہوگا تو بھلے تم اللہ کو مانتے ہو نسل کو مانتے ہو اللہ کے ہو لیکن اللہ جانتا ہے کہ ابھی ان کو کو نعمت دینا بچے کے ہاتھ میں اسکرہ دینا ہے بندر کو دادر دے تو اوپر درد نیچا ہے بندر بندر اس کو چیری دے دیتا ہے ایک تو اس کی طبیت میں پھول اچھا لگا اپسی چیری دے دی گنجے کو ناکن دے تا خدر خدر کے مر جا رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ مجھے کس کو دینا نے کس کو نہیں دینا وہ جانتا ہے تو تل ملک منتصہ ہے جس کو چاہے دے جس سے چاہے صلو کرے تو اللہ کے فیشتے پر ہڑا ایمان بن قدر کا مطلب ہے اولا صلق کا اس کے بعد ڈبلیل احسان نے پوچھا افوین اتھانیل احسان افوین اتھانیل احسان افوین اتھانیل احسان احسان کیا ہے احسان کیا ہے اس سے تصور ثابت ہوتا ہے انمال آمال بنیاد تمانے نیت درست کرائی اب نیت درست کرنے سے سفت احسان اس سے نصیب ہوتی ہے اور احسان میں اللہ کا جان ہوتا ہے ایک آدمی کسی کے ساتھ بات کرے تو بھی اللہ کا جان ہوتا ہے میں دوسرا بولیں اللہ نے کہا کہ تو بولتا ہے کہ مجھے ریپورد دے گا یہ کسی کا ریکار کرنا چاہتا ہے تو سنبھل کے بولے گا یہ میرا ساتھی میرا ریکار کرنا چاہتا ہے بہت سنبھل کے بولے گا اللہ نے تو کب سے اعلان کر دیا کہ تم جو بھی بولو لَضَعِلَ رَقِمُ عُنَقْدِمَ تو ہے لکھنے والا یہ پورا لکھا ہوا تمہارے سامنے اللہ پیس کرے گا کہ لو تمہاری بولی تیامت کے دیر تم جلوت میں خلوت میں اندر سے باہر سے کبھی آدمی جبانجم اجیمی جی بات بولتا اندر کس ہوتا ہے لگ بک لگ بک ایسا ہوتا ہے یہ اللہ مماپس شروع اللہ سیرے کی بات جانتا ہے وہاں دوڑ اور پانی الگ ہو جائے گا دوڑ پھوٹ کی شکل میں ست ست کی شکل میں دوڑ الگ پانی الگ اسی کا نامت آخرت ہے اگر صفت احسانی نہیں تو اوپر کا خالی چھلکہ ہے ایمان و الاسلام تو کوئی موتوت بھی ہے اللہ کے امتہ کوئی حتیبان ہے جبنی جامین علیہ السلام نے اخیر کے اندر صفت احسانی کے بابت سوال کر کے امت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم چاہے کتنے لگا اسلام کے عامل کرلو ایمان کے قائد بنا لو لیکن نبت احسانی کا اس نے آمیجہ نہیں بڑھونی نہیں وہ ایسا ہے جیسے کسی آدم نے لگڑی کی خوبصروں لڑکی بنائی لیکن جان نہیں کتنی خوبصروں ساتھ کے لگڑے کی لڑکی بنائی کپڑے پہنائے ارنگ پہنائے منگوٹی پہنائی سوریا پہنائی پازے پہنائے اور یوں لگے کہ ابھی بولے گی بولو بولو لیکن جان نہیں جو اخالقوں سے عدد نہیں رہے گی کتم آگے گھنے پیچھے بھی نہیں جان پرد آیا تو پھر اسی طرح ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے نمات بھی ہے روزہ بھی ہے ساتھ چلنے بھی ہے ساتھ چلنے بھی ہے سب کچھ ہے لیکن سفت احسانی نہیں تو لگنے بھی لڑکی ہے لے جانے جبری الامین لیکن میں کچھ عمل احسان سفت احسانی کیا ہے انتا عبداللہ قرآن لکر ترہ خدا کا جان ہر وقت اللہ کو بھول کے در آئے قرآن نے قرآن ان لوگوں کی طلب مت بنہ جو اللہ کو بھول کے زندگی قدارتے ہیں اب اللہlusive اب البول جاہتا ہے یہ صاحب میں اپنے تعلق والے کو کہتایا کہ دouxえー immature اللہ حلیت کبھی اس کا موقع ہوتا ہے کبھی شادرت کا موقع ہے تو بھی عادت 거의 نہیں کرتا نہیں دیکھ دو پیسے کا آدمی بھول جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ نہیں فرما ہے کہ میں بھول جاؤں گا اس کو پانچا وان پسا تو شفت ہے احسان ہی نہ ہو تو اللہ بھول جاوے اپنے کو اب تم کتنے بھی تم پچھارے کرو کتنی میتنگ کرو آگے آنے کی نہیں آسکتے وہ بیجان لڑکے کو ایک بھی کتنی چھتی پڑھے کتنی انگلیاں بھولنی چانت نہیں کیسے بولے چانت نہیں ہے اب شفت احسانیت نہیں تو پھر اللہ کو بھول گئے اللہ جب کسی کو بھول جا رہے تو ہم تبھی آگے نہیں آسکتے یہ حدیث دیل دیگری عبداللہ حالی سے اس نے بھاکیا عبدالکرا اس نے میں نے اس کو بزر پرکن سے بولا الحمدللہ یہ پورا سالت پر پورا ہو سکتا ہے ابھی تم نے کہاں جکاک کیا فلسفہ سنا نماز کا فلسفہ سنا روجہ کا فلسفہ سنا اور حس کا فلسفہ سنا ایک 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 حس کا فلسفہ جارنے میں لے لے موسیقی موسیقی